موسیقی آج ہم آپ کو ایک ایسی خبر دینے جا رہے ہیں جو کہ ہائر ایڈوکیشن کی طرف سے ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ایک سالہ بی ایڈ ڈگری اور ڈپلومہ ختم کر دیا ہے اہم ترین خبر یہ ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ایک سالہ بی ایڈ ڈگری اور ڈپلومہ ختم کر دیا ہے بی ایڈ ڈگری اور ڈپلومہ کی جگہ نیا دو سالہ اور چار سالہ بی ایڈ متعرف کروا دیا محکمہ ہائر ایڈوکیشن نے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے جس کی آپ ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ نوٹفکیشن جاری ہوا ہائر ایڈوکیشن کی طرف سے اور یہ ہائر ایڈوکیشن کی ویب سائٹ سے بھی آپ کو مل سکتی ہے دو سال کے ڈگری پروگرام کے بعد چودہ سال کی تعلیم اور اسوسیئٹ ڈگری پروگرام کے تحت ہوگی وفاقی ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ملک بھر میں جامعات سے بی اے اور بی ایس سی ختم کر کے اس کی جگہ دو سالہ ڈگری پروگرام اسوسیئٹ ڈگری ان آرٹس اور اسوسیئٹ ڈگری ان سائنس کرنے کی باقاعدہ گائیڈ لینڈ جاری کر دی ہے اس نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈریکٹر اکیڈمک سلمان احمد نے جاری کر دا نوٹیفکیشن میں ملک بھر کی جامعات کے وائس چانسلر سے کہا گیا ہے کہ دو سالہ دو سال کی تعلیم کے بعد دو سال کی ڈگری پروگرام کے بعد چودہ سال کی تعلیم اسوسیئٹ ڈگری پروگرام کے تحت ہوگی یہ دو سالہ اسوسیئٹ ڈگری پروگرام خصوصی طور پر اثر حاضر کے وقت کی تقاضوں اور مارکیٹ کی ضرورت کے تحت بنایا گیا ہے واضح رہے کہ 31 دسمبر 2018 کے بعد کیے جانے والے بی اے اور بی ایس سی انرولمنٹ اور ریجسٹریشن کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن تسلیم نہیں کرے گا دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں 31 دسمبر 2018 کے بعد کیے جانے والے بی اے اور بی ایس سی انرولمنٹ اور ریجسٹریشن کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن تسلیم نہیں کرے گا جبکہ 2020 میں ایمی اور ایم ایس سی پروگرام بھی ختم کر دیا جائے گا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ڈیریکٹر اکیڈمک سلمان احمد نے جنگ اخبار کو بتایا کہ وہ طالب علم 4 سالہ بیچلر ڈگری پروگرام 2 سال تک یونیورسٹی یا ملحقہ کالج سے پڑے گا اسے اسوسیئٹ ڈگری جاری ہوگی انہوں نے بتایا کہ اندھا روز میں باقاعدہ ایک اور نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا جس میں کہا گیا ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی 38 دسمبر سے 2018 کے بعد کیے جانے والے بی اے اور بی ایسی انرولمنٹ اور ریجسٹیشن کی سنت ڈگری کی تصدیق نہیں کرے گا جی بہت شکریہ اور دیکھتے رہیے گا گلپسان ٹی وی